موسیقی نمسکار میں ہوں فرحان اور ایس پی این نائن کے اس خاص کارکرم میں آپ سبی کا سواگت ہے راست دروہیوں کو ناغرت تک کیوں دی جا رہی ہے ہمارا لگتار یہ سوال ہے اور لگتار یہ سوال آنے والے سمیں میں اٹھیں گے بھی بھارت میں کتنی ہنسائیں ہوئی ہیں کبھی سکھوں کے ساتھ ہنسائیں ہوئی ہیں کہیں پر دلت کو پرتارت کیا گیا ہے کہیں مسلمان پرتارت کیا گیا ہے لیکن یہ دیکھا جائے یا دی تو ہندوستان میں بھی ہنسائیں کم نہیں ہوئی ہیں لگتار ہوتی جا رہی ہیں اس دوران بھی جو پولس جس طرح کی گھٹنائے کر رہی ہے لگتار پردرشن کاریوں کی ہتھیائیں ہو رہی ہیں یہ کافی درباہ گی پورن ہے دیش کے لیے لیکن ابھی تک کوئی بھی ایک ایسا وقتی نہیں ہوگا جو بھارت سے نکل کر چاہے وہ سکھ سمودائے کا ہو یا پھر وہ مسلم سمودائے کا ہو یا دلت ہو کہ یہاں سے نکل کر دوسرے دیش میں جائے اور یہ کہے کہ ہمیں وہاں پرتارت کیا جا رہا ہے اور آپ ہمیں ناغرکتہ پرابت کروا دیں یادی کوئی وقتی ایسا کر جاتا ہے تو آپ سوچئے کہ یہاں کے مین اسٹریم میڈیا چینل اس کو کس طرح سے پرتارت کریں گے اسے دیش دروہی کہا جائے گا راش دروہی کہا جائے گا اور یادی میں دوسرے دیش میں جا کر کے اسی دیش کے جندہ بات کے نارے لگا دے تب تو ہے لگاتار کئی سالوں تک نشانے پر چلتا رہے گا اور بھارت میں اس کو ٹی آر پی بھی ملے گی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طرح یہ ابھی کانون لاغو کیا گیا تو ایک منجو ٹیلا علاقے میں رہ رہا ہے پریوار جس میں وہاں پہ ایک بچی پیدا ہوئی ہے اس کا نام ناغرکتہ رکھا گیا ہے وہ پاکستان سے یہاں پر آئے تھے شرلارتھی کے روپ میں اور انہیں ناغرکتہ بھی دے دی گئی ہے لگ بگ یا جو سوچنائے آ رہی ہیں سوچنائے آ رہی ہیں سوچنائے آ رہی ہیں سوچنائے تو وہیہ بتا رہی ہیں کہ انہیں ناغرکتہ بھی پرابت ہو گئی ہے کس طرح کا پریوار ہے یہ پہت تو ان پر انگلی اٹھانا چاہوں گا یہاں پر ابھی میں سرکار کیوں پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں کیوں میں اپنے دیش کو چھوڑ کر آیا ہے کیا وہاں اسے تنا پرتاڑت کیا جا رہا تھا ہم یہاں بات کریں گے دانش کنیڑیا کی جو پاکستان کے گیندباز ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہاں پر ان کے ساتھ عبدر ویوہار ہوتا تھا پاکستان کی ٹیم کے اندر اس کے ساتھ لوگ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے اس کے سمبند میں جابید میادا جو کی پوری کرکیٹر ہے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے بیٹھ کر تو دس سال تک کرکیٹر کی ٹیم میں کیسے رہ پائے اور کیسے اپنے کیریئر کو بنا پائے یہ بھی سوال اٹھتے ہیں جابید میادا داد نے یہ کہا لیکن جدی دانش کنیڑیا کے ساتھ کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا اسے پرتاڑنا دی جاتی تھی جس طرح یہ پریوار وہاں سے یہاں آ گیا ہے تو دانش کنیڑیا کیوں نہیں آ رہے ہیں ان کے پاس تو پیسے بھی ہیں وہے آ سکتے ہیں لیکن وہے کیوں ابھی تک پاکستان میں رکے ہوئے ہیں یہ بڑے سوال ہیں جس طرح سے جو لوگ یہاں پر آ گئے ہیں شرنارتی کے روپ میں ہم نے اپنے ایک کارکرم میں کہا تھا یدی ان کی جانچ کی جائے تو وہے جوہے میں سب کچھ ہار چکے ہوں گے کچھ نشہ کھور ہوں گے کچھ وہاں سے کرز لے کر کے آئے ہوں گے کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوں گی لیکن اس میں ایک بھی پونجی پتی آپ کو نہیں دکھے گا اس میں سب وہی ویکتی دکھیں گے جو مالی حالت جن کی خراب ہوگی اس میں کوئی ایسا ویکتی نہیں دکھے گا جو اپنی بڑی بھاری سمپتی کو بیچ کر پاکستان میں یا چھوڑ کر کے ہندوستان آ گیا ہے تو اس سے یہ بلکل معلوم پڑتا ہے کیوہے پرتارنہ اتنی زیادہ نہیں تھی بلکہ جرور انہوں نے وہاں کوئی اپرات کیا ہوگا یا کسی کا کرز لیا ہوگا کی بات آ چکی ہے اب وہاں سے کتنے ایسے نام آئیں گے پونجی پتیوں کی میں بات کر رہا ہوں جو ہندو پونجی پتی ہیں پاکستان کے اندر اور وہ بھارت کی ناغرکتہ لینے کی بات اٹھائیں گے وہے بھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ ایسے کتنے نام بھوشت میں سامنے آتے ہیں اس سمجھ میں آپ کی کیا راہ ہے اپنی رائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں کاری کرم کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائک عوشت کریں آپ کا لائک مہتپورن ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی عوشت کر دیں تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا نمسکار